ہائی فرنس کیسے ہیں آپ سب آپ سبھی کا سواگت ہے آپ سبھی کے چینل اسلامی کی ریجی لنگ پہ تو آج لے کر آ گیا ہوں ویڈیو کلاش 12 کے سٹوڈینٹ اور جو بھی مولوی کے سٹوڈینٹ ان کے لیے یہ ویڈیو خاص ہونے جارہی اس ویڈیو میں ہم بتانے جارہے ہیں اشفاق اللہ خان کو فاسق کی سزا کیوں دی گئی اور دوسرا کوشن ہے اشفاق اللہ خان کے خط سے ان کی شخصیت اور کردار پر روشنی ڈالی ہے تیسرا سوال ہوگا افسانہ روشنی پریم چند کی کس کتاب سے ماخوز ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ اطلاع دے جاتی ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہوئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے اور مدرسہ بوٹ کے آل نوٹیفکشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دوا کر ضرور رکھئے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں ویڈیو میں کیا ہے کوسٹن آپ کو اسی طرح آئیں گے کہ اشفاق اللہ خان کو فانسی کی سزا کیوں دی گئی تو اس کا انسر میں آپ کو سمپلی اور پورا کنفرم یہی لکھ دینا ہے کہ جواب میں اشفاق اللہ خان انڈین ریپبلیکن ایسو سی ایشن نامی ایک خفیہ انقلابی جماعت کے رکن تھے انیس اگست انیس سو پچیس اس وی کی شب کو تو کیا تھا کہ ایشو سی ایشن نامی خفیہ انقلابی جماعت کے رکن تھے انیس اگست انیس سو پچیس اس وی کی شب کو جب سرکاری خزانے کو لے کر ایک ٹرین سہارن پور سے لکھنا ہو جاتے ہوئے کاکوری پہنچی تو اشفاق اللہ اور ان کے ساتھیوں نے اس پر دھاوہ بول دیا اور خزانے کو لوٹ لیا وہ گرفتار ہو گئے حکومت نے مقدمہ چلایا کیس چلایا اور انیس دسمبر انیس سو ستیس اس وی کو انہیں فانسی دے دی گئی کب کیا کہتے ہیں انیس اگست انیس سو پچیس اس وی کو وہ خزانہ لوٹا تھا کون سی ٹرین جاری تھی کہاں جاری تھی ٹرین سہارن پور سے لکھنا ہو جاری تھی اور کاکوری اسٹیسن پہنچی تھی اسی پر اشفاق اللہ خان نے اور ان کے ساتھیوں نے دھاوہ بول دیا اور خزانے کو لوٹ لیا وہ گرفتار ہو گیا اور بہت دنوں تک مقدمہ چلا اور انیس دسمبر انیس سو ستیس اس وی کو ان کو فانسی دے دے گئی تھا وگر اگلہ کوسٹن دیکھئے اشفاق اللہ خان کے خط سے ان کی شخصیت اور کردار پر روشنی ڈالی ہے تو چلیے روشنی ڈالتے ہیں کیسے اجالہ کر دیں اس کو روشنی ڈال کر اشفاق اللہ خان کے خط کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیٹے کے فرض سے پوری طرح واقف تھے ان کو اپنی والدہ سے بے پناہ محبت تھی وہ نہایت آلہ کردار کے باصلاحیت انسان تھے ان کے اندر بلند ہمتی حق گوئی صداقت ثابت قدمی اور صبر و استقامت کے اصاف موجود تھے وہ اپنی شہادت سے پوری طرح مطمئن تھے ملک و قوم کے لیے جام شہادت نوش کرنا وہ اپنی خوش قسمتی تصور کرتے تھے وہ اللہ کے فیصلہ پر یقین رکھتے تھے بس اتنا لکھ دینا آپ کو ضرور ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کو کچھ ضرور نمبر مل جائے گی اس کے بعد اگلا کوشٹن دیکھئے کہ افسانہ روشنی جو ہے پریم چند کی کس کتاب سے ماخوز ہے تو آپ کا انسر یہ ہو جائے کہ افسانہ روشنی پریم چند کی مشہور افسانوی مجموعہ واردات کونسی واردات کیا ہے اس کو رلیڈ یہ واردات سے ماخوز ہے اب دیکھئے اگلا کوشٹن ہے آئی سی ایس افسر کس سواری سے معاینہ کے لئے یعنی آئی سی ایس افسر جو ہے کون سے سواری سے کیا کہتے ہیں سفر کے لئے نکلا تھا دیکھ وال کے لئے نکلا تھا تو آئی سی ایس جو ہے افسر تھے تو بڑے آدمی لیکن اب بڑے افسر بھی تھے نکلا تھا کیا جس سے گھوڑے پر سوار ہو کر لندھروار اور گجنپور کے تھانے کے معاینہ کے لئے نکلا تھا تو آج کی ویڈیو میں بس دن آئی تھا تب تک کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر نوٹیفکشن آپ کو جلد ازلد مل جائے تب تک کے لئے خدا حافظ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو السلام علیکم